کچھ مہنے پہلے دلی میں بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی اور اس گرمی کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا کہ جو میرے گھر پہ جو ائر کنڈیشنر لگا ہوا تھا وہ زیادہ افیکٹیو نہیں تھا تو مجھے کسی نے صلاح دی کہ جو آپ کے کمرے پہ جو ونڈوز ہیں گلاس کی اس سے بہت ساری گرمی اندر آتی ہے اور اس میں ہم سن فلم لگوال ہیں تو جو ہے وہ کافی حد تک اس میں گرمی کم ہو جائے گی اور ایسی افیکٹیو ہو جائے گا تو اس کے بعد میں نے بیسائٹ کیا کہ میں ایک سن فلم لگوالوں گا اور اس کے لیے میں ایک بینڈر کے پاس گیا اور اس سے ہم نے کہا کہ ہمیں سن فلم لگانی ہے کتنا اس کا خرچہ ہوگا اور ہم نے اپنے کمرے کے جو سائز تھا وہ سب بتایا تو اس نے کہا کہ اس میں آپ کا دو ہزار روپے کا خرچہ آئے گا خیر میں نے اس کو بلائیا اپنے گھر پہ اور اس کے بعد میں اس نے میرے گھر میں آکے ایک بیڈروم میں جو ہے وہ سن فلم لگا دی اس کا کام مجھے پسند آیا اور اس کے بعد میں میں نے سوچا کہ دوسرے بیڈروم میں بھی فلم لگوا لی جائے اور پھر دوسرے بیڈروم میں بھی ہم نے فلم لگوا لی تو جب میں نے اس سے بل پوچھا تو اس نے کہا کہ دو ہزار روپے اب میں تو بہت خوش تھا کیونکہ میں یوں امید کر رہا تھا کہ وہ چار ہزار روپے کا بل مجھے دے گا دو ہزار روپے ہر کمرے کے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ جو دو ہزار روپے اس نے ہمیں بل بتایا تھا وہ دونوں کمروں کا بل تھا اس لئے میں نے بہت خوشی سے اس کو دو ہزار روپے دے دیئے اور وہ بھی بہت خوشی خوشی جو ہے وہ پیسے لے کے چلا گیا کیونکہ میں نے اس کے جو امانٹ تھا اس پر کوئی بھی نیگوشیشن نہیں کیا اور میں نے جتنا اس نے مانگا ہم نے اس کو دے دیا اس کے بعد میں 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 نے وہ جو وینڈر تھا اس کو بہت سارے لوگوں کو ریکومنڈ کیا اور اس نے ہماری جو سوسائٹی ہے اس نے بہت سارے لوگوں کے گھر پر اس سرن فرم لگائی اور اس کو بہت اچھا بزنس ملا تو اس طریقے سے جو ہمارا انٹریکشن تھا وہ بہت اچھا رہا اور ایک دوسرے کے لیے ہمارے سمبند جو ہے بہت اچھے بنے رہے اب چلیے ہم ایک دوسرے نظریے سے اس چیز کو دیکھتے ہیں مان لیں کہ میں یہ سوچتا کہ اس کا بل دو ہزار روپے ہوتا اور وہ جو ہے مجھ سے چار ہزار روپے کا بل مانتا تو ایسے سیچویشن میں میں بہت ہی زیادہ چیٹٹ محسوس کرتا حالانکہ شاید ہم لوگ آپس میں نگوشیٹ کر کے ہو سکتا ہے کہ میں تین ہزار روپے اس کو دیتا لیکن اس کے بعد میں کیا ہوتا وہ بھی بہت دکھی ہو کے جاتا کیونکہ اس نے چار ہزار سوچا تھا اس کو تین ہزار ملے اور مجھے بھی بہت گصہ آتا کہ میں نے دو ہزار روپے کی جگہ تین ہزار روپے مجھے دینا پڑ گیا تو اس طریقے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ میں بہت ہی بری بھونوں کے ساتھ میں الگ ہوتے اور ہم ایک دوسرے کے لیے ہمیں سب بری بھونائیں رکھتے تو یہ جو گھٹنا ہے چھوٹی سی اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ہم نے اس بات سے محسوس کیا کہ جندگی میں ہم جب کسی دوسرے وقتی کے ساتھ میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہماری چیشتہ یہ رہتی ہے کہ ہم کم سے کم اس کو دیں اور اس سے زیادہ سے زیادہ کام لیں اگر ہم اپنا یہ نظریہ بدل سکیں اور ہم یہ سوچیں کہ جب ہم کسی کو دیں تو زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں اور کم سے کم دوسروں سے ایکسپیکٹ کریں تو کیا ہوگا کہ ہم ہر انٹریکشن کے بعد میں ہمیں بھی خوشی ہوگی اور جو دوسرا وقتی ہے وہ بھی خوش رہے گا تو دوستو جندگی میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمیسا خوشی ملے دوسروں کے ساتھ ہمارے سمبند اچھے بنے رہے ہیں تو ہمیں ایک بہت سمپل فارمولے پر کام کرنا ہے پہلا تو یہ کہ ہم جادہ سے جادہ دوسروں کو دینے کی کوشش کریں اور دوسرا یہ کہ دوسروں سے ہم کم سے کم امیدیں رکھیں کم سے کم ایکسپیٹیشنز رکھیں اگر ہم صرف ان دو باتوں کو اپنی جندگی میں کاریان بھی کر سکیں تو ہماری جندگی میں ہمارے جو رشتیں ہوں گے بہت اچھے ہوں گے ہم بھی خوش رہیں گے اور جو لوگ بھی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں وہ سارے کے سارے بھی بہت خوش رہیں گے اور ہماری جندگی بہت سکھ میں ہو سکے گی بہت اچھے ہی رہے بہت سارے اچھے ہم ٹھے خوش رہج işب نہیں کچھے لے